بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ سعید حسین ریزی صاحب کی جنہوں نے آج جمعہ کا خطبہ دیا اور اس خطبے میں جو لوگ تحریک لبایک پاکستان پر آواز اٹھا رہے تھے جو تحریک لبایک پاکستان کے خلاف اپنی اپنی طرف سے الزامات لگا رہے تھے کہ ان کے لئے یہ ایک پیغام ہے کہ علامہ سعید حسین ریزی صاحب نے جو آج جمعہ کا خطبہ دیا ہے اپنے اس خطبے میں انہوں نے جو الفاظ کہی ہیں اور یہ جو آپ تقریر جب سنیں گے ناظرین تو آپ کا جو کلیج جائے وہ تھنڈا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ شباز شریف مسلمان نہیں رہا کیوں نہیں رہا جو وہ گستاک کے ساتھ وہاں پر ملا مل کر اس نے خوشگپیاں لگائیں جاؤ یہ ہمارا فتوہ ہے کس نے کہا جو مسلمان نہیں وہ پاکستان کا وزیر آزم نہیں رہ سکتا یہ کس نے کہا یہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین ریزی صاحب نے کہا ہے اور آج انہوں نے یہ جمعہ کا خطبہ دیا ہے یہ اس وقت کی ناظرین اہم ترین نیوز ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین ریزی صاحب نے آج جو فرانسیسی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی شباز شریف کی اور شباز شریف وہاں پر اس کے ساتھ خوشگپیاں لگا رہا تھا اور لوگ تحریک لبائک پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ تحریک لبائک پاکستان کا یہ اتنی سخت موقف کیوں نہیں آ رہا تحریک لبائک پاکستان خموش کیوں ہے تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ ان علامہ سعید حسین غیزوی صاحب کا آ چکا ہے یہ مکمل اور خطاب چند گھنٹو بات یوٹیوب پر آج ہے گا وہاں پر بھی آپ سن سکیں گے آج علامہ سعید حسین غیزوی صاحب نے دل خوش کر دیا ہے جس طرح سے انہوں نے آج شباز شریف کو بے نقاب کیا اور شباز شریف کے ان لوگوں کو بے نقاب کیا دوسرے ناظرین آج آپ ایک ریاکشن دیکھیں گے کہ اب وہ لوگ وہ لوگ اب یہ باتیں کریں گے کہ علامہ سعید حسین غیزوی صاحب ہوتے کو نہیں اس طرح کی فتوے دینے والے کون لوگ جو آج سے یعنی چند گھنٹے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک لبائک پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ خاموش کیوں ہیں یہ خاموش کیوں ہیں اور اب اس کے بعد کہیں گے کہ یہ سعید حسین غیزوی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس طرح کے فتوے جاری کرے یہ کون کہے گا یہ تحریک انصاف کے لوگ کہیں گے یہ مسلم لیگ نون ان کے لوگ کہیں گے ان کی جو چیخیں وہ اب آسمان پر دکھائی دیں گی لیکن ناظرین ان کو اب سوچنا چاہیے کہ اب تحریک لبائک پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین غیزوی صاحب اپنا سیاسی لیڈر مانے اور ان کے ساتھ چلے جس طرح سے آج انہوں نے یہ ایک دبنگ اعلان کی ہے یہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی حل چل مچ جائے گی اس اعلان کے بعد اس خطبے کے بعد کہ اب وہ پاکستان کا وزیر آزم بھی نہیں رہ سکتا وہ کیسے نہیں رہ سکتا یہ چاند دنوں کے بعد آپ کو پالیسی سامنے نظر آ جائے گی جس طرح سے اس نے وہ ٹرانس جینڈر بل بھی پاس کیا اپنے متقبر میں آ کر یورپ کو خوش کرنے کے لیے اس پر ریاکشن آ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ پروپاگنڈا کر رہے تھے وہ اس پر اپنا کیا ریاکشن دیتے ہیں آج ان لوگوں کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کس طرح سے پاس ہوتے ہیں یا پھر وہ ان منافقت والا اپنا رول آداء کرتے ہیں یہ چند گھنٹوں کے بعد ایک تحیل کا مچ جائے گا اس سوال سے ناظرین جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر جائے گا اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ